موسیقی 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 میری ایک بڑی تقریر ہے اور ایک بہت بڑی تقریر ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہوں لیکن انشاءاللہ ان الفاظ کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے وزیراعظم ہاؤس میں اس کو بھی محسوس ہوگا کہ کیا دباؤ ہے اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمہ کی کرسی سے اترا ہے اس سے بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادھار تھا ابھی تک مائک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا میں اس ہیوانیت کی آنکھیں رکھنے والے وزیراعظم سے کہتا ہوں کہ پچتر سال خوشی منانے کا دن ضرور تھا کہ پاکستان کی ازادی کو پچتر سال ہوئے تھے لیکن وہ بے شرم وہ بے حیاء بیٹیاں نشانے کا دن وہ نہیں تھا وہ بیٹیاں نشانے کا دن نہیں تھا وہ شکر منانے کا دن تھا اگر تمہیں بیٹیاں زیادہ نشانے کا شوق تھا تو ہمیں بتاتے کہ ہم تمہیں امرت سر سے ڈوٹے منگوا کر تمہارے سروں پر ڈالتے کہ وہ بے شرموں نپے ہزار بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو تم بیٹیاں نشانے کے لیے وہ جو بھی ناچی وہ میری قوم کی بیٹی تھی وہ میری بہن تھی تم ان کے رکس دیکھتے رہے سامنے بیٹھ کر اور وہاں بڑے بڑے ملہ اور بڑے بڑے پندت تھے وہ بھی آنکھیں کھول کر اور رکس و شرور کی محفلیں کچھاتے رہے ہم نے پاکستان ناچنے ٹرابنے کے لیے نہیں بنایا تھا ابھی ایک تازہ تازہ خبیص جو ناچنے ٹرابنے والے ہیں اس کو مسا مسا کرسی سے نیچے اتارا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹبری کنجروں کا ٹولا ہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ جناب پی ٹی ایم کی صورت میں ہو اس سے تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے ہی کنجر طبیعت کے ہیں کہ جس دن جس دن ہمارے بڑوں نے جس دن کا خواب دیکھا تھا جس دن قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون دے کر چودہ گست والے دن پاکستان حاصل کیا تھا اس دن تم قوم کی بیٹیاں نچا کر قوم کو دکھا رہے تھے دوب کے نہیں مرے تم اس دن تمہیں غیرت نہیں آئی کوئی زمین نہیں پھٹی سارے سرباہ رہانے ملت اور ملک ملک ریاست اس وقت بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کا ناست جان دیکھ رہے تھے کتنے ڈوب ملنے کی بات ہے کتنی غیرت کی بات ہے کہ ایسے بے شرم جو اپنی قوم کی روحیلہ کس قدر ظالم تھا جب آگستا نکالی شاہ تعمور کی آنکھیں کس قدر ظالم تھا لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ شاہ تعمور کے خاندان کو حکم دیا کہ میرے سامنے رکس کرو لیکن وہ رکس دیکھ نہیں رہا تھا اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی وہ غیرت دیکھ رہا تھا لیکن تم جیسا بے غیرت کون ہوگا جو آنکھیں کھول کے اپنی ملک کی بیٹیاں ناشتے ہوئی دیکھ رہی تھی یہ تھا میرا پیغام اس کو اور وہ دوسرا لام تھی جو کل کا بدیانت تو تھا آج لانتوں کا مستحق بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلمان رشتی ملون پر جو حملہ ہوا ہے میں اس کا حامی نہیں میں نے کہا اس کا جو حامی نہیں وہ حلالی نہیں پکا رمی ہے اس لیے کہ قرآن کے فیصلے کو جو نمہ نے وہ حلالی نہیں ہو سکتا قرآن کا فیصلہ ہے جہاں ملہونین آئینما سکفو اوخزو مکتلو تکتیلا جہاں ملیں پکڑے جائیں اور پھر کیا کرنا ہے مکتلو کانٹ کے رکھ دینا ہے اور بابا جی کی بات جو بابا جی نے امت کو بیانیا دیا ہے من سبب نبی جن بابا جی نے کیا وڈ کے رکھ دینا جو شیر تھا بچے نے ایک سیکنڈ یا ایک منٹ دے اندر کچھ سیکنڈ دے اندر بارہ واری خنجر بارہ وی آنے دینا دے اور پوری امت خوش ہے پوری امت تھا اس نے مزن ہلکا کی تا اور علامہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صرف جہاد نہیں ہے یہ مظلوموں کی مدد کرنا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کرو بلکہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو حضور کے غصطاق کو قتل کرنا سارے مسلمان مظلوموں کی مدد ہے مسلمان کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے حبیب کی غصطاقی ہو جائے اس کے نبی کی غصطاقی ہو جائے اور ماں بقاؤل امتِ بادشت میں نبی ہاں اے تو تجھے تو الحمدللہ شریف پڑھنی نہیں آتی تجھے تو روحانیت پڑھنی نہیں آتی تجھے کیا پتا ہو کہ امت زندہ ہی نہیں آسکتی جب تک وہ اپنے حبیب کی بدلہ نہ لے اور لاکھ پردوں میں بھی ایک مرد جی لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہو جہاں غصطاق بیٹھا ہوگا انشاءاللہ غازی المدین کا وارث وہی اس کو انشاءاللہ جا کر پڑھنے گا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اس نے جو اپنے پر پردے ڈالے ہوئے ہیں ایک ایک کو کر کے تار تار چاک چاک کرے گا دیکھ لیا تم نے ریاست مدینہ کا دعوے دار اسلاموفوبیا کا ٹھیکے دار اور جناب ہر عشق رسول کا دم برنے والا اور جناب جتیاں اتار کر قوم کو آنکھوں میں دھول چھوکنے والا دیکھ لیا اس نے کیا حرکت کی کہ ایک بات آئی کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کون کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر ہوئے تجھے کیا پتا ہو کہ اس نے غازی نے اس مرد مجاہد نے کیسے پہنچ کر اس تک جناب اپنے نبی کا بدلہ اور تو تو وہ ہے تو تو وہ ہے جو کہتا تھا کہ جناب میں کشمیر لے کر دوں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ہماری قوم کی یاداشت بڑی تھوڑی ہے لیکن میں اس غازی کو سلام کرتا ہوں جس نے اتنے سال اپنے نبی کے بدلہ لینے کے لیے وہ بات اپنے دل کے اندر اور دماغ کے اندر ہے اللہ کا مقابل کی یاد شہر اللہ کا مقابل کی یاد یاد شہر لبل اپنے میں بھی باغیر سپیکروں کے نارا لگانے دے لے اللہ کا مقابل چاہر اللہ کا مقابل چاہر اللہ کا مقابل چاہر اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو سے رسالت کے لیے جو کام کرے تو کہتا ہے کہ جناب اس کا میں ہم ہی نہیں ہوں اس بات کا تو جو تیرے وہ ناچنٹ اپنے آزادی والا ایک کام کرے وہ جناب ایک میں نے تو پہلے کہا تھا کہ نچن والی یہاں دے بالاں دے باستہ کار گھٹ نہیں ہے ابھی تو بہت ساری منزلیں باقی ہیں ہجے تک جیل آئی سامنے اور ہمارے بابا جی تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ آتی ہے نرگہ رہزن سے صدا فرازدار سے دیکھنوں کہیں کاروانے سہر نہ ہو ہمارے بڑوں نے تو فاسی کے بھندے دیکھ کر چومے تھے اور آنکھوں پر لگائے تھے کہ جو یار دنا دی ملی سولی جھوٹا لے لئیے پچھانا ہٹیے پنجابی کے ہیں کہ جو یار کے نام کا چھولا ملے سولی پر بھی تو وہ لے گئے نہ چاہیے پیچھے کیوں ہٹے اور یہاں پر تو صرف آزادی کے نام کی ایک جناب آف ای آر کٹی ہے تو جناب پوری جناب ڈسک تو ویلچیر تھے آگئے ہیں کہ ایک ویلچیر تھے بیٹھایا سی جنہیں پوری امت روئے انخلار دیتا سی اور بابا جی کہہ کے گہن تُسی میرے نال دھوڑانا کہ یہ جبروکار نہیں 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 یہ جبروکار سے ممکن نہیں جہاں پانی ہاں گلہ کر کے اور صرف ناچ کا آپ کے پتر آزادی دیئے جنگل نہیں لڑیا جاندیا آزادی دی جنگل ہلند باستے خون بھی حلالی ہونا چاہیدہ جس تا لیڈر بلکہ جس تا گیدر جس تا گیدر جس تا گیدر جناب باب نامو سے رسالت دے سپاہی دے پچھے نہ کھڑا ہو سکے اس دے کارکون کی آزادی دی جنگل ہلند گے آجے تھا ایک اندر گیا تھے پچھو ساپ ساپ ہموشی ہو گئی میں کہو ہے ساڑے ہیں نا گڑو پوچھ چھوٹے براہ پڑے بھائی نو لیا کے جاندے ساں تھے چھوٹا کندہ سی میرا بھی بے فارم بنیا میں نو ہی لیا چلو آجی اکیس سال انہوں لیا گیا تھا اٹھارہ سال انہوں جا کے تھانے کھڑا ہو جاندہ سی کہ یار حضور دین آتے میں نو ہی اندر کرتے ہو آخری بات اکیس تاریخ کو کس پر تھپا ہوگا 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 اور قوم پانی کے سلاب میں بلوچستان سے لے کر شمالی پنجاب سے لے کر جنوبی پنجاب سے لے کر اوپر جناب سن تک قوم دوبی ہوئی اور یہ بغیرہ درقص دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ادھر سے بھی نکالنا ہے ان بے شرموں کو وہاں سے بھی نکالنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کرین پر تھپا لگانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ حالات کیسے بھی ہوں کوئی بھی ہو ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ باخر اداوار الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے کریم مالکی صلاة و سلام کی برقص سے ہمارے حاضری قبول فرماؤں برحمتی کا یار حمر راحمی لپی 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 موسیقی 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 موسیقی